جہاں نئے چینجز کریں گی وہ اپیل کے بیپ کرنا چاہیے بابرازن جو پر بھی آپ نے ترکی کرنا شروع کر دیئے ایک ایک ایکسٹرا پریشل ہے بابرازن کٹفورمس اس طرح نہیں تھی اس طرح پہلی تھی اسالیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یورپ چینل پاکستان ورسس نوزلینڈ تیسے روڈیا ہے جہاں پہ نوزلینڈ نے دو اکر سے میں چیت لیا اور سیس کو بھی جیت لیا ہے اور 2-1 سیریز ہو گی اور تین اوڈیا کے میچز کی سیریز دیئے اور پاکستانو ٹوچ ہوتا اور بیٹنگ کی تھی پاکستانو ٹو اٹی کیا تھا نو اٹو اٹھے اور فاکستانو انہوں نے زب داس انہوں نے ہنڈرڈز کیا تھا اور ایک ایسٹی انیس کے لئے جہاں پہ پاکستان بلکل مشکل پہ آگ گیا تھا اور پارنشل پہ کہتی رزوان کے ساتھ وہ تمہیںفہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہم reuse نوزیلن نے سامنے تین اکرس کینے اس کے بعد پیر ایک سان نے دو بریش ویل نے ایک اور ارشک سوٹی نے ایک اکر لی اور جہاں پہ نوزیلن نے 48.1 آور چیز کیا ہے 281 پر ایٹ اور فلپ نے 60 سیزن کی ہیں ویلیم سان نے 53 کونوے 22 میجر انہوں نے 31 آنس کی ہیں اور پختان کے طرف سے وہ سنی مجودے اندوزے کر لی ہیں سلمانہ گانے دو نواز ایک اور اثامہ میل ایک اگر اس تیسری اوڈے کے ماچ میں بات کی جائے تو پختان نے کیجز نہیں پکری رن آف چانسز نہیں کی اور ریپیٹڈ اس دوسرے اوڈے میں بات کی جائے تو نوزلین نے جب نوزلین کو بھی کسنی ملے دن نوزلین نے دو تین رن آٹ کی ہے وہاں سے انہوں نے میچ کو کنٹرل کر لی ہے اور یہاں پر تیسری اوڈے میں بھی بات لی ہے پاکستان نے کیجز نہیں پکر رن آف نکلی ہے پر سواج آپ نے موقع دے جیئے گرین فلپس کو جیسے انہوں نے ایک زبدس اگریسیف پاور ہٹنگ کی اور پاکستان کے آپ سے یہ میچ نکال لی ہے دوسرے پانچ پی چھے اوٹس نے نوزلین کی اور وہاں سے میچ کرنا وہ ہی نکال سکتا جو ایک آپ کا پاور ہٹر ہے پاکستان کے پاس پاور ہٹرنے تھا نوزلینڈ کے پاس کلین فلپس نے ایک زبدس ایڈنگز چھیلی اور نتیجنگ کی اور ہمارے فاس بولنے اتنی چھے ہاس بولنے کی ہاس لینڈ نے اچھی بولنے کی اس کے بعد ہاری سناؤف کے امارا مین بولر تھا اس کے بعد ہمارا مین بولر تھا اس کے بعد ہمارا سیم جونئر لابیل کے اینڈ پی جار کی اوٹنے بھی تھوڑی مار کھائی ہے اور یہ جیس آرام سے جیس ہوگیا تھا نوزلینڈ کے لی ہے اگر وہاں پہ ہمارے فاس بولوں تھوڑے اچھی بولنگ کرتے ہیں اچھی لینڈ اور لینڈک ساتھ بولنگ کرتے ہیں ویریشن استعمال کرتے ہیں یقین ہے یہ میں پاکستان بٹھا سبتے ہیں لیکن وہاں پہ اپر کے مین سیپ نہیں تھا پلیننگ نہیں تھی اور جس میں پاکستان یہ سوڑ کو ڈیفنڈ اور ایک بار پھر پاکستان نے ہم سے اظہار کیا ہے اور لائٹ آف کوششن مینشمنٹ بھی چینج ہونے جا رہی ہے اور ہیڈ کوچ جو ہمارے پاس بولوں کے کوچ ہیں وہ بھی چینج ہونے جا رہے ہیں تو ایک نئی مینشمنٹ آئے گی کیا نئی چینجز کریں گی وہ اور پھر کہ بیک کرنا چاہیے بابر آسان کے اوپر بھی آپ بھی تقریح کرنا شروع کر دیئے تو ایک ایک اکسٹرا پریشل تھا بابر آسان کی پرفورمس اس طرح نہیں تھی جس طرح پہلی تھی شکا رہا ہی یہ سارا اکسٹریز کے اوپر ہو رہا ہے کرتیزائز کر رہے ہیں اور خام خواہ ایک تمکیدہ آ رہی ہوں پر کہ یہ کر رہا ہے دوستی آ رہی ہے اپل کہ ایک انٹرنیشنل ٹیم ہے باکشنان کی ٹیم ہے آپ مشکل ٹیم کو بیک کرنا چی لیکن کرتیزائز کر رہے ہیں کرتیزائز کر رہے ہیں کرتیزائز کر دو تو ایسی ٹیم چلنے والی اور ہوفولی انشاءاللہ جو نئی میننجمنٹ آئے گی اور اس مائنشان کے ساتھ وہ دیکھیں گے پلیروں کو کیونکہ ہمارے انکرز چینلس تب ملے ہوئے کہ تنکیت کر رہے ہیں کہ یہ دوستی آرین کی ٹیم ہے تو طرح سا دیکھنے سے بھی پاکشنان کی ٹیم ہے آپ کے بیسٹ الیونیاں کہہ رہے ہوتے ہیں اور پاکشنان کی طرف طرف سے ریپسینٹ کار رہے ہوتے ہیں تو اگر اللہ میں فیل کہ اس پاکشن کی اچھی چیز نہیں گئی ہے کیونکہ پاکشن نے کل ٹی بورٹ کی ہے کچھ اس کے بعد ارنوں چانسس مشکی ہے مشکے واجہ پاکشنان یہ مہت آری ہے پر ہوفولی انشاءاللہ آنے والے سے اس اچھے پاکشنان کے لئے اور اچھے پریننگ کے ساتھ مائنسٹ کے ساتھ اپورٹ کے ساتھ اور سکیل کے ساتھ پاکشنان تیم ہوتے رہے کی بیاندانوں میں اور آہ آپ کو یہ میری ویڈیو چلے گئے یا لائک اور سبسکیب اور یا بیالا اکون کو کلک کرنا مد مولیے اللہ آفیس